پنجاب کاوینہ نے کسان کارڈ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری تے دی وزیراعلا بریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کاوینہ کا اجلاس ڈاکٹرز کے لیے الاؤنس میں بھی اضافہ کر دیا گیا بنیاتی اور دہی مراقص صحت کے ڈاکٹرز کے لیے الاؤنس پڑھانے کی بھی منظوری ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کے سرکاری گھروں کے الارٹمنٹ میں توسین نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کی یتیم طلبہ و طالبات کو الیکٹرک بائک دینے کے لیے پروسس جلد مکمل کرنی کی بھی ہدا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کنٹرولڈ ایکس کوریڈور بند روڈ منصوبے کا دورہ سکیہ انٹرچینج سے بابو سابو تک سروس روڈ اور ایویلیٹڈ بند روڈ کا بھی جائزہ لیا مریم نواز نے بند روڈ پروڈ کی تکمیل کے لیے جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی بولیں کنٹرولڈ ایکس کے ساتھ سروس روڈ کی وجہ سے عوام کو درپیش مسائل کو فوری تدارک ضروری ہے پنجاب اسمبلی میں بجوٹ پر بحث مکمل آپوزیشن کی تعلیم صحیحت پولس اور دیگر محکموں کے بارے میں کٹوٹی کی تحریک مسترد ایوان نے حکومت کے 41 مطالبات زر منظور کر لیے ٹیکس محصولات قیمت میں ایک ارب 45 کروڑ 52 لاکھ جنگلات قیمت میں چھ ارب 28 کروڑ 88 لاکھ روپے کے مطالبات زر منظور سبائی وزیر خزارہ مشتبہ شجال رومان کا کہنا تھا ہم نے 5440 ارب روپے کا سر پلس برجٹ دیا بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا صحیحت تعلیم امن و امان روشن گھر اور اپنی چھت کے منصوبے ترجیح ہیں سپیکر نے اجلاس آج دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا غیر قانونی الپی جی کے خلاف آپریشن پر شہر کے 80 فیصد دکانے بند مافیا بلیک میں گیس فروغ کرنے لگا مختلف علاقوں میں گیس 320 روپے کلو تک فروغ ہونے لگی اگرہ کی جانب سے الپی جی کی قیمت 234 روپے کلو مقرر شہر پہ الپی جی کے حصول کے لیے خوار ہو گئے گھریلو سارفین رکشہ ڈرائیور اور ہوتل مالکان پریشان مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر حکومت نے ٹرافک چالانز پر بھی ٹیکس لگا دیا کسی بھی ٹرافک چالان کے جرمانے کے ساتھ پندرہ روپے اضافی ٹیکس دینا پڑے گا بغیر ہیلمٹ چالان پر جرمانہ دو ہزار روپے ہے پندرہ روپے اضافہ جمع کرانا ہوں گے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید فریش لائسنس کریئر سرٹیفیکیٹ پر بھی پندرہ روپے ٹیکس دینا ہوگا میٹرک انتہانات میں نقل کروانے والے چونسٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج چھپن افراد کو گرفتار کرایا گیا نو ہزار ساتسو سپروائزری امتحانی اور نگرانی عملے کو فوری ذمہ داریوں سے ہٹایا گیا نقل کرنے والے پانسو چار طلبہ کے خلاف یو ایم سی کیسز بنائے گئے صوبائی وزیر بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں ریپورٹ پیش بلال یاسین بولے آیندہ کسی پرائیوٹ سکون یا کالج میں امتحانی سنٹر نہیں بنے گا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ٹاؤن تیز لیسکو حمزہ ٹاؤن سب ڈیویشن کی کاروائی نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی گئی لیسکو عملے نے آپریشن کے دوران پاچاس گھروں سے بجلی چوری پکڑی مقتبات درج کرنے کی درخواست دیتی گئی ملزمان قبرستان سے انڈرگراؤن گیر قانونی لائنیں بچھا کر بجلی چوری کر رہے تھے